اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ ٹیلیل سٹوی ویڈیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سریعہ کے طاعتین ریٹس اپڈیٹ کرنے والے ہیں ہمارے پاس اس وقت تمام جو برینڈڈ سٹیل ہیں ان کی لسٹ بھی آ چکی ہے لوکل لاہور کراچی اور اسلامباد کا جو لوکل سریعہ ہے ان کے تمام کے طاعتین ریٹسٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلا جو ویک گزرا ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے لیے کچھ اچھا نہیں گزرا اور اس میں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے یعنی کہ تقریباً پانچ سے چھ روپے تک ڈالر کا ریٹ بڑھ چکا ہے دوستو دو روپے کے رانبار پہنچ چکا ہے تو ہم آپ کو کافی دیر سے یہ چیزیں بتاتے آ رہے ہیں کہ بھئی اگر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو آپ کے سریعے کے ریٹ میں بھی اضافہ ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں لیکن دوستو ابھی تک سریعے کے حوالے سے اچھی خبر ہے جو کہ میں آپ کو ویڈیویں بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ دوستے سے روپے سٹ جائے گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں فیسوپ کو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنے ہیں ویڈیو چیتے لگیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا جی تو دوستو میں آپ کو تقریباً پچھلے ایک سال سے ایک ڈیٹ سال سے جو ہے وہ سریعے کے ریٹس اپ ڈیٹ کرتا آ رہا ہوں اسی طرح ہم آپ کو سیمٹ کے بھی تاتھ میں ریٹس اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو دوستو پچھلے سال سے کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا کہ جیسے ہی ڈالر کے ریٹس میں اضافہ ہوتا تھا سریعہ کا ریٹس ساتھ میں بڑھ جاتا تھا کچھ چیزیں ہیں کنسٹرکشن ڈیل میں جو ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہیں جیسا کہ سریعہ ہو گیا پینٹ ہو گیا یا جن مٹیریلز کے راو مٹیریلز جو بائیس سے امپورٹ ہوتے ہیں جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو ان کے ریٹس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے یہ میں باتیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں دوبارہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا تو چلے آتے ہیں پہلے ریٹس کی طرف ساتھ اور آرس اتر کی بات کروں گا جو برینڈڈ سٹیل ہے ان کی یعنی بائیس اور پچیس ایم ایم کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کا آج کی تازری ریلٹریٹس کے مدابی گریڈ ہے دو سو دو رپے پر کے دی یعنی دو لاکھ دو ہزار پر میٹر ٹن بائیس اور پچیس ایم ایم کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کا ریڈ ہے دو سو چار پر پر کے دی یعنی دو لاکھ چار ہزار پر میٹرک ٹن اب بات کرتے ہیں سولہ اور بیس ایم ایم کے سریعے کی یعنی پانچ اور چھے ستر کا جو سریعہ ہے دوستو جس طرح سات اور آٹھ ستر سریعے کی ریٹس سیم ہوتے ہیں اسی طرح سولہ اور بیس ایم ایم کے سریعے کی ریٹس بھی سیم ہوتے ہیں سولہ اور بیس ایم ایم کا جو فورٹی گریٹ کا سریعہ اس کا ریٹ ہے دوستو تین روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ تین ہزار پر میٹر ٹن اور سولہ اور بیس ایم ایم کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ اس کا ریٹ ہے دو سو پانچ روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ پانچ ہزار پر میٹر ٹن اب آتے ہیں جی پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے چار ستر یعنی بارہ ایم ایم کی سریعہ کی طرف بارہ ایم ایم کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کا آج کی تحادی ریٹ لسک کے مطابق ریٹ ہے دو سو دو روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ دو ہزار پر میٹر ٹن چار ستر کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ اس کا ریٹ ہے دو سو چار پر پر کے جی یعنی دو لاکھ چار ہزار پر میٹر ٹن اس کے بعد میں بات کرتا ہوں جی تین ستر یعنی دس ایم ایم کے فورٹی گریڈ کے سریعہ کی دس ایم ایم کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ اس کا ریٹ ہے دو سو چار روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ چار ہزار پہ پر میٹک ٹن تین سو تریان دس ایلم کا جو سکسٹی گریر کے سریعہ اس کا ریٹ ہے دو سو چھے روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ چھے ہزار پہ پر میٹک ٹن اس کے بعد دو سو ہم بات کریں گے لاہور اسلامباد اور کراچی کے لوکل سریعہ کی اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ان کے ریٹ میں کوئی اضافہ تو دیکھنے میں نہیں آیا پہلے میں بات کرتا ہوں لاہور کے سریعہ کی لاہور کا جو 40 گریر کے لوکل سریعہ اس کا ریٹ ہے pursuing 78 روپے پر کے جی یعنی 1,6800 پہ پر میٹک ٹن اور لاہور کا جی 60 گریر کے سریعہ اس کا ریٹ ہے avent 80 روپے پر کے جی یعنی 1,8800 پہ پر میٹک ٹن دوستو یہ جو ہم آپ کو لوکل سٹیل کے ریٹس اپڈٹ کرے ہوتے ہیں یہ لاہور اور کراچی کا جو اچھی کوالٹی کا لوکل سریعہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ویسے اگر ہم بالکل لکل مارکٹ میں جائیں گے جس کا سکریب بالکل لکل ہوتا ہے وہ آپ کو Olympians 1500 کی رینج میں بھی مل جائے گا اسلامباس کی ریمارکٹ کےathersات کےdade ہیں اسلامباس کو 40% کرتے ہیں اس کا ریمارکٹ کا ساری ہے 187 رپیپر کے دی یعنی 180,000 پہ متkill اور اسلامباس کو 60% کرتے ہیں اس کا ریمارکٹ کا ساری ہے 182 رپیپر کے دی یعنی 182,000 پہ متن اس کے بعد بات کرتے ہیں کراشی کے 40% کرتے ہیں دوستو یہ تو تھے ریٹس میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ بھئی سریعے کے ریٹس میں اضافہ ہونے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اور ابھی بھی میں یہی آپ کو کہوں گا کہ بھئی اگر آپ نے سریعے کی بکنگ کروانی ہے تو وہ کروا لیں اس کے ریٹس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ انکریز ہو رہا ہے لیکن دوستو آج کی ویڈیو تک اچھی نیوز ہے کہ ابھی تک اس کے ریٹ میں کوئی بھی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا تقریباً سیم وہی ریٹ ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کیے تھے تو فیلحال تک یہ اچھی نیوز ہے کہ ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھنے کی وجہ سے بھی ابھی تک سریعے کا ریٹ نہیں انکریز ہوا دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ